آج کل کے زمانے میں ہر کوئی یونکیریہ کو بہت ہی زیادہ محتو دے رہا ہے یونکیریہ آج کل کے زمانے میں ایک ایسا حصہ بن چکا ہے ہم سبی کی زندگی کا کہ اس کے بینہ ہر کسی کی زندگی سونی سونی ہے شادی کے بعد تو ہر کوئی یونکیریہ کو انجام دیتا ہے پر آج کل کے زمانے میں یونکیریہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے جو کی شادی سے پہلے بھی بچے سکول ٹائم پر کولیج ٹائم پر اسے کرنے میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں جیہاں یہی وجہ ہے کہ آج کل سوسل میڈیا پر زیادہ تر انہی سب چیزوں کو سرچ کیا جا رہا ہے بات کریں اگر یونکیریہ کے فائدے کی تو فائدے تو بہت ہی زیادہ ہیں پر بات کریں اگر نقصان کی تو نقصان بھی کم نہیں ہے ایسے میں اگر آپ یونکیریہ کو لکتار کرتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی کہیں نہ کہیں ایک موڑ پر آ جائے گی جس کے بعد آپ کو پستانے کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا دوستو میں آپ سب کو یہ چیز سجیش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک لڑکی ہیں تو یونکیریہ کو صرف تب ہی کریں جو آپ کا خوب مند ہو یا پھر شادی تک کا ویٹ کریں آج کل کے زمانے میں شادی سے پہلے ہی لڑکیاں اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ یونکیریہ یعنی کہ ساریری کے سنبند بنا کر اپنے انٹرسٹ کو ختم کر لیتی ہیں شادی کے بعد پھر وہ سکھ پرابط نہیں کر پاتی ہیں جس کے بعد شادی کے ان کے پتی کے ساتھ ان کی کافی انبن ہو جاتی ہے اور ان کی شادی شدہ زندگی تہہ سنہہ سے ہونے لگتی ہے آپ کو بتا دوں کہ لڑکوں کو بھی بہت ہی زیادہ یونکیریہ کرنے سے ان کے لنگ پر اثر پڑتا ہے بتا جاتا ہے کہ جو لڑکے زیادہ ہی یونکیریہ کرتے ہیں ساری رکھ سنبند بناتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے اپنے آپ کو سٹسفائیڈ نہیں کر پاتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ اس قدر اس چیز میں ولپت کرا دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں نیویدن کرنا چاہوں گی کہ یونکیریہ مہینے میں ایک بار کریں ہفتے میں ایک بار کریں یا پھر زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو سے تین بار کریں اس طریقے سے آپ کئی ساری بیماریوں سے دور بھی رہیں گے اور آپ سوست بھی رہیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جانکاری اچھی لگی ہوگی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیر آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھول شکریہ